السلام علیکم میرا نام ہے دانش رفیق اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جمو کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کی طرف سے جو پچیس پوسٹس کے لیے ایڈویٹیز میں نوٹیفائی کی گئی ہے ان پوسٹس کے لیے کیا آپ کی کالیفیکیشن ہونی چاہیے کب سے آپ فارمز بڑھ سکتے ہیں کیا فیرس ہوگی کیسے آپ سیلیکٹ ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اگر آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں انفرمیشن چاہیے تو آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھ سکتے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آگے آنے والی ویڈیو کے لیے نوٹیفیکیشن بھی آپ آسکتے ہیں تو ان کے لیے آپ فارمز بڑھ سکتے ہیں ایک اگرز دوہزار چبیس سے لاز ڈیٹ ان کے لیے دس اگرز دوہزار چبیس ہے اور لاس ڈیٹ جب آپ فارم کے لیے اپلیکیشن فی سبمیٹ کریں گے وہ بھی دس اگرز دوہزار چبیس ہی ہے اس کے لیے جو ٹوٹل ویکنسیز ہے وہ کچھ چیز ہے اور آپ کی ایج کم سے کم اٹھارہ ہونی چاہیے اور اگر آپ اوپن میریج سے ہیں تو زیادہ سے زیادہ چالیز اگر آپ ایس سی ایس ٹی وان ایس ٹی ٹو کیٹیگری آر بی ای او بی سی ای ڈی وی ای آل سی آئی بی کینی دیٹ سے ہیں تو آپ کو تین سال کی ریلیکزیشن مل سکتی ہے آپ پر ایج ڈیمیٹ میں یعنی تین تالیس سال کے بھی اگر ہیں تب بھی آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں فزیکلی چیلنجڈ کینی دیج جو ہے ان کو دو سال کی ریلیکزیشن ایک سروس میں ان کو آش سال کی ریلیکزیشن اور جو گورنمنٹ سروس میں ہیں ان کو کوئی بھی ریلیکزیشن نہیں مل سکتی جو ابھی ہم دیکھیں گے کہ کن پوسٹس کے لیے آپ کے پاس کیا کولیفیکیشن ہونی چاہیے وہ بھی دس اگر دوہزار چوبیس تک آئی ہوئی ہونی چاہیے یعنی اگر آپ نے کوئی ایکزام دیا ہے اس کا ریزرٹ دس اگر دوہزار چوبیس سے پہلے ہی ڈیکلیئر ہوا ہونا چاہیے اور لاس ڈیٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دس اگر دوہزار چوبیس ہے اور فی ان کے لیے دو سو ہے اپلیکیشن آپ سبمنٹ کر سکتے ہیں ان کی اوفیشل ویب سائٹ سے اور کوئی بھی دوسرا موڈ نہیں ہے آف لائن اس کا کوئی پرویجن نہیں ہے آپ ان کی اون لائن ویب سائٹ سے اپنا فارم سبمنٹ کر سکتے ہیں اور وہیں سے آپ کو فی بھی جمع کرانی ہے اور ان کی اوفیشل ویب سائٹ ہے www.jkhygcourt.nic.n اور اگر آپ کے پاس الیجیبیلٹی ہے بہت ساری پوسٹس کے لیے جو بھی یہاں پہ پوسٹس نوٹیفائی کی ہیں اور آپ اپلائی بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیپریٹلی واقعی پوسٹس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو ہر ایک پوسٹ کے لیے دو دو سو روپے پی کرنا ہوگا آپ کو کوئی بھی پرنٹ آؤٹ اس کا سبمنٹ نہیں کرنا ہے جب آپ نے آن لائن سبمنٹ کیا تو وہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا اور جب آپ اگزائم دینے جائیں گے تب آپ کو کوئی بھی ٹی ای ڈی اے نہیں ملے گا یعنی آپ کو اپنے پیسے سے وہاں پہ رہنا ہے ایکومیڈیشن کا خرچ آپ کو خود ہی اٹھانا ہے ایکزائم دیں گے گھر آئیں گے گھر سے جائیں گے تو جتنا بھی ایکسپینسز آپ کے لگیں گے وہ آپ کو خود ہی مینیج کرنے ہیں آپ ان سے وہ کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کا مینیج کریں جو پوسٹس ہیں سب سے پہلے لیفٹ آپریٹر جو لیول فور کی پوسٹ ہے جس میں پیس سکیل آپ کا پچیس ہزار پاچسو سے لے کر اکاسی ہزار ایک سو کے بیچ رہنے والا ہے یہ دو ویکنسیز ہیں پہلے رسٹورن لیول سل2 جس میں آپ کی سیدی 15000 سے لے کر پچاس ہزار نو سو کے بیچ میں رہنے والی ہے اس میں بارس ویکنسیز ہیں اپن میریٹ کے لیے پانچ ایک سی کے لیے ون سی کٹیگری ون کے لیے ایک سی کٹیگری ٹو کے لیے ایک آر بیلے ایک او بسی کے لیے ایک ای ڈاو س کے لیے ایک ال سی کے لیے ایک اکوالیفیکشن آپ کی ٹیندھ ہونی چاہیے اور آپ کی سیلیکشن اس میں انٹرویو کے بیسز پہ ہی ہوگی اس میں اور کوئی بھی میتھرڈ فر سیلیکشن آف کینیڈیٹس نہیں ہوگا اور پھر پامپ اوپریٹر لیول ایسر ٹو کے لیے آپ کی سیلری پندرہ ہزار نو سو سے لے کر پچاس ہزار نو سو کے بیچ میں رہنے والی ہے جو پوسٹ ہے وہ ایک ہے اوپن میریٹ کے لیے ہی ہے آپ کے پاس کالیفیکیشن ٹیند ہونی چاہیے اور آپ کو جو پامپ اوپریٹر ٹریڈ ہے اپریٹر لیولانی آف کی اگر چاہیے اس کا بھی تھوڑا ایسرٹر ہونا چاہیے ہو سیلیکشن اس میں بھی انٹریو کے بیسز پہ ہی ہوگا گونات کی سیلری کے لیول ایسل ون وا نہیں چاہیے اور آپ کی پاس کالیفیکیشن ہوں مجھے لگتا ہے جتنی انفرمیشن ہمیں آپ کو دینی چاہیے تھی آپ کو کوئی بھی ڈیفکلٹی فیس نہ آئے اولنائن اپلیکیشن فارم فل کرتے وقت تو اتنی ہم نے آپ کو دے دی ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے من میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہماری کمنٹ بوکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں شکریہ